ویلکم ڈیسوڈنٹس ٹوڈیو اڈاپکیس فیزیکل کانٹیٹیز تو فیزیکل کانٹیٹیز تو ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے تھے کہ ہر وہ مقدار جس کو ہم نہ آپ سکتے ہیں آپ کو اسے ہم فیزیکل کانٹیٹیز اور طبی مقداریں کہتے ہیں اب فیزیکل کانٹیٹیز کے آپ کے پاس کٹیگریز کتنی ہیں تو فیزیکل کانٹیٹیز طبی مقداروں کو آر کلاسیفائیڈ ہم نے اس کی درجہ بندی کی انٹو ٹو کانٹیگریز دو درجوں میں اس سے پہلا ہے بیس کانٹیٹیز بنیادی مقداریں مینیموم نمبر کم سے کم تعداد اور فیزیکل کانٹیٹیز طبی مقداروں کی سیلیکٹڈ اس کا انتخاب کیا گیا اندیر یونٹس اور اس کی کائیاں آر ڈیفائن اس کو ہم نے بیان کیا انڈ سٹینڈرائز اور ایک میار اس کے ساتھ مطلب لیا ہم نے سچ دیٹ اس طرح ان ٹرم آف دیز کہ اس طلاح میں ان تمام کا all other physical quantities تمام طبی مقداروں کا can be expressed اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں our call based quantities اس کو ہم کہتے ہیں بنیادی مقداریں تو corresponding units اور اس کے ساتھ جو کائیاں ہوتی ہیں for these quantities ان مقداروں کی our call based units اس کو ہم بنیادی کائیاں کہتے ہیں تو شورنس پہلے ہم پڑھ چکے کہ ہر وہ چیز کو ہم نہ آپ سکتے ہیں اسے ہم physical quantities کہتے ہیں لیکن physical quantities کو آپ نے مزید کلاسیفائی کیا تھے دو میں ایک تھا base اور ایک drive اب base quantities کہا ہے تو وہ کم سے کم تعداد دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم نہ آپ سکتے ہیں تو اس کے لئے پھر ایک آپ کے پاس مقداروں نے مقرر کی تو وہ کم سے کم تعداد جس کو ہم نہ آپ سکتے ہیں بنیادی مقداروں کا نام دیا گیا ہے وہ ساتھ آپ کے پاس جو ہیں یہ seven base quantities ہیں تو وہ آپ کے پاس آگے پھر انشاءاللہ نیسٹرکل میں آئیں گی کہ وہ کون کون سی ہیں اور اس کے ذاتھ اس کی units ہوتی ہیں اسے ہم نے base units کہا ہے اب یہاں پر ہے derived quantities اس کو derived بھی پڑھتے ہیں drive بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں procession آپ لوگ کر سکتے ہیں تو drive quantities ماخوض مقدار ہیں یا اخص کی گئی مقدار ہیں یا نکالی گئی مقدار ہیں یہ تینوں مانے ہیں جو آپ کو صحیح لے کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں تو the physical quantities وہ طبی مقدار ہیں define جس کو ہم بیان کرتے ہیں in term of base quantities بنیادی مقداروں کی اسطلاح میں our call derived quantities اسے ہم ماخوض مقداریں کہتے ہیں the corresponding units اور اس کے ساتھ اس کی اکائیاں ہوتی ہیں for these quantities ان مقداروں کی are called derived units اس کو ہم ماخوض اکائیاں کہتے ہیں مطلب وہ مقداریں جس کو ہم نے base سے لیا ہو مطلب base کی multiplication کی ہو دو کی یا ہم نے base کو divide وغیرے کی ہو پلس مانس کر کے جو ہم نے حاصل کی ہو جو base سے نکالی گئی ہو انہیں ہم کہتے ہیں drive quantities base quantities ہمارے پاس 7 ہے اور واقعی جو 7 کے علاوہ جتنی بھی آپ کے پاس آتی ہیں وہ ساری drive quantities کہلاتی ہیں تو drive quantities کی مقدار بہت زیادہ ہے اس کو ہم اس طرح account نہیں کر سکتے لیکن ابس آپ یہ ذہن میں رکھے کہ جو base quantities ہیں 7 جو length mass اور آپ کے پاس اس طرح luminous intensity ہو گیا time duration ہو گیا temperature ہو گیا اور آپ کے پاس more of substance ہو گیا تو یہ سارے آپ کے پاس 7 آپ کے پاس base quantities ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس آئیں گی تو آپ کے پاس بھی دیتے ہیں اور base quantities بھی دیتے ہیں پھر کہا جاتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کریں تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے تو student آسانی کے لیے آپ یہ کیجئے کہ base آپ کے پاس 7 ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے اور ان کے علاوہ جو بھی آئیں گی تو وہ آپ کے پاس کیا ہوں گی drive quantities hope students آپ کو آج کے lecture 7 میں آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ next lecture ملاقات ہوتی ہے تم بہت سارا خیال رکھے گا take care لائفیس